مجھے سنبھ کے سلام سلام سنبھ مجھے سنبھ کے سلام سلام سنبھ مجھے سنبھک مجھے سنبھ مجھے سنبھ جو دعاوں کو رنٹلاو کرے یا آفیسار تو نکرے ٹرے یا بدلی تھے یا ریٹائر تھے مرے بد دعاوں ملتا ساکتا ہے تاہینا جے سب نیساں سوٹھو لاندہ ملائی ایڈا آفیسار بلٹھائیں جے کی پہنچے ارو جوارے زمانے میں ایڈا آکڑے لوندہ ہیں ایڈا بڑائی خور ہوندہ ہیں جو کہیں سا آتھو ملان پسند کرنے ہیں وہ خبر دہتین دو انہوں نے اچھا ہے وہ جنہیں ریٹائر تھی مرے ان کے فنکشن میں تقریبا میں سیلسن آئے ہوں تاہ ہوئے بیٹھا ہوں دے انہوں نے انہوں نے ساکتا ہے ملانا تیار نہ آئے ہوں تاہاں بلکل لڑی بہترین سوٹھی گال کئی انہیں ساں جے کی نے ایڈ کن دیا لیا تاہاں جے کی نے کہیں وڈے او دیتے کے مانوں کی رسطت حسد بنا کرے ہو صحیح گالا حسد بنا کرن کھا پے جی کے وڈے او دے تے دیتے ویٹھلائیں انہ کے گرور نہ کرن کھا پے تاہاں جے کے ہیٹھ ویٹھلائے ہو یا اساں جے کے ہیٹھ ویٹھلائیں ہوں انہوں کے حسد نہ کرن کھا پے تاہی بہترین گال مجھے تیچر کی بودھائی ہوئی تاہ یونیورسٹی کی لائیف میں کافی مسئلہ تھی دیا کافی شیئوں تھی نہیں تاہاں تی انہوں تاہاں تے ایسان کی شکاید کھنی بیان آسی تیچر وٹ سر شاید لارک نالو آنے جو انہوں کے ساں چاہیو تو سر ہی ہی تھیے پہو آئی ہنکے گھنوں فیورٹیزم ملے پہو آئی ہنسا منایا گھنوں تھیے پہو آسان کے نب پہو ملے سر ہی دی خوبصورت گال کئی چی تہاں پان کے دسو تہاں پہنجی میند کے جاری رکھو تہاں کے عزت مل دی تہاں کے محبت مل دی تہاں کے وہ سب کچھ مل دو آہستہ آہستہ ہنکے اللہ تعالی پہنی کھا رنو آئے یا یہ چاہی انہوں تھا تہاں انہوں نے پی کھا آہستہ ہمیلیا لائے یا جو پی کے ورے اور بھائی فائز ہے تو انہوں نے کہاں حسد نک کریو صحیح ہے انہوں نے کہاں حسد نک کریو ہونے اے سر ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ مل دیا لی انہوں نے دی تہاں کے ساڑی نوٹوں کو پہنجی مل ساڑی رکھا ہوتا ہے اس سوٹھی گال کہیو نااا نااا ناااا آبھلکو انہا کیڑی سرگل کیا کیڑی میند اگر یا انہاں ملی کرے انہاں کچھری کرے انہاں کھاں ہوا اگر بٹھو دیار تو کامیاب بزنس میں انہیں جو راز چاہے تو کامیاب اکڑو آفیسر آئے انہیں جو راز چاہے یا تم کامیاب اکڑو شو بیس جو ستار ہوں آئیں انہیں جو راز چاہے سو انہاں کھاں حال احوال وٹھی کرے وہ انہاں جڑے تھے انہاں جی کوشش کہو باقیین آئیں ایسا مٹیڑا الہی مانو آئے انہیں جو پہنجو کم چھلے کرے بینے جی کم میں ٹنگڑا ہی نہیں جا بینے جا پیر چکی نہیں سو ایک کامیاب نہیں تھی سو تاہاں جی کنے بردباری ساں تاہاں جی کنے خود اعتمادی ساں اگتے وزنہ رہندہ ہوتا ہے اکڑو دی ایڑو ہی دو جو مانو تاہاں جی پانہ سارا ک تاہاں جی ناماد شاہری پانہ ہی تین دی تاہاں کہ منزل تے پہنچا نہ کھاں کوئی روکے نہ تو سکے انہاں والے ساں 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 بخاری ڈاڈو زبرست جوائے بلکل 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 تاہاں جھلے بوری ایو ناممکن تاہاں جو آواز لٹیو تھا لڑ میں اوندھے میں لکے نور ایو ناممکن مانا تاہاں جو پانہ ہی نالو تیو ہی دو تاہاں کترو بے جو کوئی روکے تاہاں کہ کوئی جھلے تاہاں جے راستے میں کاروکاو اٹھا چے کنڈا اچھنے پر پہو پہ تاہاں پہ جی منزل تے پانہ ہی پوچھی ہی دو ایو تلے پہنچنا تے تاہاں جی نیتو صاف ہون دیو تلے تاہاں جا راستہ منزل تاہاں کے آسان لگنے تاہاں کے ملی بوین دیو پر کنجی گیبت کرن کنجی کوڑ گل ہیں کنجی ٹنگو تاہاں ہاری گال تے چکن تبنا ہی جے کو مانو آہے وہ صحیح نہ پیو کرے یا انتے گھٹوات گل ہیں تے یہ سب جرے گالی ہوا چند تیو نا ترسٹ می تہاں جے مانو کے یہ سب گالی ہوں گودھائیو تھا نا انہیں مانو کے بیاشے فیل تھی تھی تے ہی مانو آہے یہ دو یہ گالی ہوں گودھائیو تھا نا ویٹھ ہوا ہے آئین جے نہیں تہاں یہ گالی ہوں گودھائیو چھڑے دینیو تہاں جی جواب خطرے میں چیز نہیں اساں کے کچھ بو کون تھی دو مطلب انہیں مانو کے کچھ بو کون تھی دو جے کہ مانو جے بارے میں تاہاں گلت یا گھٹوات گلائی رہے آئے ہو صحیح صحیح یہ گالی ہوں جے کہ نے ان کا آوائٹ کرنکہ پہ پروردگار جے کوانو عزت یانو آروا ان کے سب گالی ہوں خبر ہیں ان کے ہر راز جی خبر آئے تہاں کیڑھے قسم جو کم کرے رہے ہو کیں کم کرے رہے ہو تہاں جی دل کتری متمنگنا ہے تہاں جی دل کتری کم میں لگے تھی وہ سب شے خبر آئے تہاں کیترو بھی مانو کرے چھڑیو پر کچھ بھی نتھی دو مانو شہور آئے ہاں تہاں پڑھے ہو تو تہاں کیانے بدھائیان تو امالاں جو تارومدار نیت انتے ایک اسے آئے تہاں نیت صاف آئے تو منزل آسان ایک ہے اپنے ان کے ساتھ کے ساتھ اگر تrok میں پڑھوں کم جی گال ہو اینے کم جی گال ہو پہ لئے اچھا میرے کم جی گال ہی آئے ہی آیا ہے کہ اکھاں چھڑیو اسے آئے قسمت ہے خبر تھو کہ ادن جو فکس آئے کی پر آئے کراچی میں ہوا دھنی گھنیاں باغن گے ہیں کراچی میں جسерхی لوڈ شیڈنگ پاکتا ہے صبح آن پر بغیر ناشتے ہیں صبح اس وقت یقین صبحوں میں سوہروں ستہا ہے تو اچھا شخص کو تائم آیا ہے وہ دیکھے میں تون ہے اس کا کراچی فرام بنتی رہی ہے جلدی اتھرو ہے اور جلدی تاہاں کی کم کرنے ہاں مشان کھڑے یقین ہے کہ اس کے مشاہدو لے ہیں وہ بہتی چلی رہی کراچی کو بالکستان ایس Aku grabs par میں بھی lastsے اندازہ احمقDes کے چاہریت moving حالاتے از رہہمہ کریں اندازہ Vadر اپنے ملس کیتے ہیں اما اس پیلے وہ ملسMag میں نمائے کرے جو ملس وہ ہوتے ہیں اندازہ ملسکتا ہے میں tutaj ہوتے اندازہ ملسکتا ہے اپنے شاملے کریں اور وہ اگر cranjam ملسکتا ہے اس پیلے دل thanس پہجا ہوتے چائیں تیار کرنیا یا چائیں گرم کرنیا یا میمان کو اچھے تو تو بندو بس باہر ہی کرے بچ جو این رسے تو میمان گھر اچھی وے ہیں پو انکھے تاں چاو تیارا گیس کونے گا این جی کرے تاں سیلنڈر پہلے میں گیس جی جگہ ہے تے تاں ریپلیسمنٹ پہلے تو براہ مہربانی ان کے صحیح طریقے ساں بند کرے چا جو سیلنڈر ساں اترات واقعہ آئی اترات سٹھا سٹھا مانو سنا پیارا سنا دل جے weج ہو مانو تاں سیلنڈر جو خیال رکھ جو تاں سیلنڈر خیال رکھ جو تاں سیلنڈر خیال رکھ جو تاں سیلنڈر خیال رکھ جو انہوں کہاں علاوہ موبائل چارجنگ تیاری چند آئیوں تو یہ چارجنگ موبائل رات جو نا لگائیں دا کر رہو کیلی مال با کچھ باتی سکے تو موبائل میں اس طرح گالبول ٹی ہوئی موبائل جی اکثر بیٹری ڈاؤن تھی تھی ونیاں بیٹری گھنی نہ تھی انہوں نے جو ایوب سبب آئی تا 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 سنی رات موبائل کے چارٹ پر رکھی شرین دا ہے چارج گھنو تھا کرے ہیں انجے کہ بیٹری میں چارج دیا ہے انجے کی اپس کیون دیا ہے انجے میں سمجھا دو سٹھو موبائل چارج سی بھی اندو ہے موبائل جی سیت اجلایب صحیح نہیں ہے ایتا ہاں جی سیت اجلایب صحیح نہیں ہے گھنے بانگیں کئی موبائل ہیں یہ پھارٹی چکا ہے بطلب یہ بلاؤس تھی چکا ہے سو یہاں کتانا سنگال شیئر کہی اسی کمہ جی گالتا آنکے بودھ آئے ہوں تو پولیو جی موہم جو آگاز تھی چکو آئے چوبین تاریخ خان اٹھاوین تاریخ تھی جہاں موہم جاری رہندی اٹھا ٹری پاکستان مخصوص جلائن جن میں پولیو جی موہم جو آگاز تھی چکو آئے پولیو خان بچا جلائے بپھوڑا لازمی پیندن باہر ان کے پی آئے ہو پنجم سالان تاریخ باہر ہے جے کی باہر ہیں انہوں کی پولیو جا پھوڑا پی آئے ہو یا ویکسینیشن کرائے ہو اما بلکل صریح چی رہا ہے جے والدین مخصوص رہا ہے انہوں نے ہر کے خواہش ہوں دیا جہاں وہ باہر نہیں کرنا ہے انہوں نے گراؤنڈ تے کچھ بچا کرکیٹ کھڑی رہا ہے انہوں نے تو انہوں نے خواہش تھی دیا تو منجا جرے باہر تھی دا تو اوہے پاکستان دی جگہا کرکیٹ ٹیم آئے ان میں شمولیت حاصل کرندا انہوں نے کھاں پوئے انہوں نے پاکستان زنمائندگی کرندا جہاں تہاں ڈاالاج بیماری لائے تہاں فڑا پیاری نہیں ہے آپ کو ویکسینیشن کرندا بیماری لائے لائے تہاں فڑاائیں جہاں ہون تی اعلاج واری آئے جہاں فڑا آئی ویکسینیشن کر LINع کرا ہے ان طریقے ساں ممکن ہے خودواد بلکل ممکن نہیں ہے جگہ تہاں پوڑا ہو جی ٹیم perduڑا فڑا نہیں ہے participar میرے آ loi جاں تھیELI دل ساغتے ہیں آدھر باہو کریو پانی مانی نتھا پیارو جو خیر رہے پر ان کے اچھی کلے رکھو پہنے بچن جو جکو ہے نو ویکسینیشن ضرور کرایا چلیو کل اساں جے ایریا میں جکا ہے نو پولیو جی ٹیم پہتی بھی آئی جکے بھی ہوتے باہر ہوا انہیں سب نی جکے ہیں نوے پھڑا وگیرا پیاریا آئی ویکسینیشن جنی تھیا نہیں ہوا تھی یہ براہ میرے باری تہاں بین چھے جو خیال رکھنو چھے تو فیس لو سانگے آجی کرنو آئے جکے نے ہاں جے بہر کے سبانے پندھ ہلونو آئے صحیح 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 پندھ ہلونو آئے تو فیس لو آجی کرنو آئے پانچے بہر رکھے پولیو جا بھڑا ضرور پیارو جے کی بھی بہر آئے گھر میں بیٹھل جے کنے میٹر مائٹر ڈے ویال آئے لائیں تو انہوں کے بیٹھل فون کرے چھلیو چوٹا چووویں کھا اٹھاویں تاریکتا ہے یہاں مجالی رہن دی انہوں کے چاہو تا دی بھین اممہ سائن یادا چاچا ماما جے کی بھی آئیں جی کہ نانی اگر بھی نائن بارے لائے سو انہوں کے بھی چیئے چھڑیو تا بارن کے پولیو جا پھوڑا یاد کرے پی یہاں ٹیوشن تین قرآن تے بیٹھا لائیں تو وہ اٹھے بھی چاہو تھا بازی کے چاہیے چھڑیو تبا بھائی ویکسینیشن واری ٹیم اچھے پولیو جی ٹیم اچھے تو ان کے پھوڑا یاد کرائے چاہیے صحیح 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 پولیو کھا بچا ہے انہوں نے تا ہی لازم آئے لا علاج مرضہ ہے آئیں جی پہر ہے تاں کے بدایت چھڑیو آ تاں تاں جی کہنے کرکے ٹیم میں پہنچے باہر رکھے لسنو چائے ہو تھا بھجت رکھا میں جس ہونے چاہئے ہو تھا تو پھولی جا پھوڑا ضرور پیار ہو تو تو فیس روح اجو کرنو آئے جیکنے تاہاں جے باہر آکھے سبانے پندھل کرنو آئے خوڑ ساری انگالیوں تاہاں ساہاں جو شیئر کندھا سیں خاص طورتے جے کو سیاسی ماہول آئے وہ بے گرم گرم ماہول آئے ارشت شریف جے مڈا تے بے تمام گھنی سیاست تے پئی اگزاکٹی مڈا جے حوالے ساں بے خوڑ سارا تفسرہ خاص طورتے ٹی وی تے جے کی نیوز چینل سائن انہوں نے اسی رسوں تھا خان صاحب جو کل بیان آئے وہ خان صاحب بے بیان میں بری پہ آنے آئی آگاالے خان صاحب بے بے ونیے تھی جنو تھا خان صاحب تے پہ آنگنو خیلن شروع تھی ویں مانو چون تھا آنہ تو انہوں نے کہا پہ کارٹوون بے اکڑو آجو مان ریٹھو پہے تھے اخبار انہوں نے چپیا آئے سوشل میڈیا تے بے کارٹوون آئے جو کو مرد آئے انہوں نے کھڑو جے کائے ساں اکڑو جے کجھو تھے انہوں نے خان صاحب کو فوٹو چپیا پہایا او برحال یہ چون تھا تے تصویر اقصہ کجھو بھی تھوں کجھو بھی تھے اوٹ پر جو تمام غلط تھے ہیں انجا بار بچڑا زال گھر سڑیو منت ابھا تھی انہیں کڑے مانو جے حجن سائیں خبر پاندیت کترو فرق پاویت ہوں انجا پورو گھر اجڑی وائے ہوگا جو اخبار شاتھی چے روزانی جیجل اخبار پڑھن دائیں مطالعہ بدند ہوا ہے روزانی جیجل اخبار روزانو شائعہ تھی اندیا ہے کراچی حدراباد سکھر ماہ ایک وقت شائعہ تھی اندیا ہے این اخبار جو چیف ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالکریم راجپر صاحب آئے اخبار میں کاریتیو خبروں دیوئیں تاہاں پہنچے الائکے پہنچے ترہ جی کا خبر رسم شائعہ ہوتا تنہیں مین اخبار میں حق کا سچا جی رپورٹ تھے لون دی آئے نیشنلی انٹرنیشنلی خبروں بین اخبار جی زینتون دیوئیں زراعت جو خبروں بون دیوئیں شو بیز جو خبروں بون دیوئیں راندن جو خبروں بودیوئیں اسلامی تاریخ بودائے ہیڈ لائن آئے مین سرکی آئے اخبار جی یا سپر لیڈ جی کا خبر آئے وہاں تاہاں پہنچے شو بیز جو خبر مات آئے بلکل جو کہنے ہاں جی ہاتھ میں ڈیلی جیجل موجود نہ ہے تاہاں ویب سائٹ تیونی کرے پڑی سگو تھا www.dailyjigil.com انجی ویب سائٹ ہے تاہاں ویب سائٹ تیونی کرے ایزی لی پڑی سگو تھا تاہاں ویب سائٹ تیونی ضرور پڑو چو جو ہی جے کا پکچر ہواں کے نظر اچھی رہی ہے سجی گھرن جی یہ خوبصورت طریقے سا ان میں برتل آئے انجے بارے میں تھوڑو گھنو کچھ لکھی آئے تاہاں جاگرے سجی گھرن سنو آئے اسپیشلی بھارن کے جاگرے بھارن کے شوق تیپ آئے سجی گھرن چھاؤن دو آئے تاہاں ہی پکچر اسی سا گھن در ایز خوبصورت طریقے ساں کیپچر تیال آئے پانکل سجی گھرن جی والے ساں تاہاں اتیات کروں دو ساں کے امید آئے نکال لی ہاں بلکل تاہاں ہونی اسی سا گھو تھا بیرال جاگرے پیر ہی ایزاں نیو خبر پڑھوں تن میں یوت اشد شریف کھے کہیں باہر ونین تے مجبور کھے ہو ادارے تے الزام چھو پیا لگن فائدو کیر پیو خانے جاچ تھیان گھر جے ترجمان پاک فوج جو چوانا ہے یو آئین خانہ جگرہ وانکے بدھائیں دی حلانت عمران خان جمعے تے لاہور خان اسلامباد نا لانگ مارچ شروع کرن جو اعلان کرے چڑی ہوا ہے آئین خانہ علاوہ وانکے بھی بدھائیں دی حلانت کا حکومت مکانی چونڈو نتھی کرن چاہے چیف الیکشن کمیشن جو چوانا ہے یو ساہی ساہی جو کہ اخبار جو کوئی ایجی ٹوریل چھپے ہو آئے ہوا جو کا گاہل پی رہاں پانا کئی سیں لکھلا تا سندھ میں گیس جو بران آخر چھو سو انہیں تے پورو ایجی ٹوریل آئے ہیں جو کہ اخبار میں سچھا کالم بے آئے ہیں جن نے دوستہ نے کالم لکھا آئے ہیں انہوں میں جاوے نظیر آئے ممتاز رحمو شفیق وسان عوید خان سمرو محمد خان ابڑی صاحب کالم بے آئے ہیں سمیر ساگر قریشی جو کالم آئے ہیں زلفی چاچا نے بین جا کوڑ سارا ستھا کالم آئے ہیں جو کہ اخبار میں شو بیز جے پی جاتے نگاہ وی جانت ہوتے ہوتے ہیں جے کا پہری خبر آئے ہیں لیجنڈ مولا جت سو کروڑ کلب میں شامل تھی در پہری پاکستانی فلم آئے ہیں فلم کمائیے جا ریکارٹ ٹوڑے چھڑیا ہے ارب کمائنواری پہری فلم جو احزاز مانے وارتا ہے سینی مالی تاریخ میں اجت ہی کہیں بھی فلم سو کروڑ روپے جو بزنس نائے گئے ہو مانا انڈیا جو فلم انڈیا والے سانی ابود اندازہ ہی پر پاکستانی فلم ایترو بزنس کرے چکی اصل میں پاکستان میں کہوں دیں افسوس جڑی گالی آن دیا تو پاکستان میں کافی فلم اٹھان دی ہوئی پر لے چھو فلاپ تھی میند ہوئی سائی 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 سیارا ہی پر ہی مانے ورلڈ ریکارٹ ٹھلا ہے سائی 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 میں دوں اس فلم 100 روپے بزنس تاریخ یا پیلالا شاری جی ڈائی سائی امارا جی پروڈکشن ہے ٹھتھou فلم نوا ریکارٹ ٹھا aktuell سینما آز میں میند ہو یا صدر واری سینما آز میں میند ہو تو وہ تے مولا چٹھ لگی چکی آئے تاں رسی سا گوتا ہے نا فلم کے آئینے کہاں سوائے خوڑا ساری امیون خبروں پر آئینے آئینے بالا رشانہ واض لانی لیاری دوران ہندو برادری کے پیغام جاری کرے جو سوشل میڈیا آتے وہ وائرلٹی کو آئینے کہاں سوائے پیرے سلٹن بھارتی لباس پیرے پرفیوم متعارف کرائے چھڑیو آئین چھوے تھی تا پرفیوم دا سٹھو آئے آؤں لگایا تھی تا خوشبودار تھی بنانتی پینجو دس نا وہ پرینڈ آئیو انہیں کی متعارف کرائے ہوتے ہیں سو برحال خوڑا سارا سٹھا مہمان ہے جو سان جی پروگیم میں ہوں تاں کچھری کندہ سیں کربواری موسیقی اوندی محفل اوندی آئین جو مانا باقاعدہ تاں بھی شامل چیز سکو تاں ریفون کرے پر ایک اور شورٹ کمرشل بریک پر ٹھوندہ تاں سسگڑ رہے جو موٹی ایندا سیں گڑ رہے جو ڈسندہ رہے جو سلام سندھے سلام سندھے ایک پر وری تاں کے بری کار چاہوں تھا آئین اگوار تاں کے لیسے چکایا سیں تاں جو پروگیم لیڈو زبرستین دو موز میمان پوچھی چکایا اجو پانا وری تھوری یوگا تے پر کچھری کندہ سیں هوات پانا وٹھے م �مو و içerی خوش رہے پانا ورنے کے علیہ وچنہ انا دیا ضرور پانہ پریں جو پانے ورنے اکڑ رہے پوسیہ ایک دی ویں فارک س Thomas دیت کے کہاкі چیز پر چربے چلے دے دو آئے پانپdy گھried تاں گھر کرنے وہ رہے پانے جو اور پھرچی کی میمان سمیر پانیں شباہ اب اس کا Marina فارم پانے زہر ہوتا جو بیمار تئی پوندہ سیں بها ساکرہ رہا تو اس سے ساکرہ آئے ہیں انسان کچاری کناسی ہے کہ کلام ہم بدھنا ساکرہ آئے ہیں بلکل ہم سی چی رہا ہے یوگا اصلاحات نہ جن جے برابر ہے بلکل آئے آسان جی کہا ہے نا آفی رہی سٹھی کچاری تھی رہی بھی تو یوگا بدھایا ہوئے ہیں تو مین کنٹریز جوا ہے پر جے کسان یوگی موجود ہیں انہاں نے یہ رہی خوبصورت گال کے تو یوگا جے کو آئے وہ انڈس جوا ہے انڈس سیویلیزیشن سا بلانگ کرے تھو ہی سٹارٹنگ اتاں کھاں تھی آئے ہیں انڈیا کھانا ہی تھی تو انتے ڈیٹیلز آسا کچاری کناسی ہے یونا جے کو آئے وہ پیٹیشن بھی آئے یونائٹن نیشن میں جے کو موہن جو دڑھو آئے یوگا اتاں کھاں سٹارٹ ہی ہے تو انتے بھی ایساں گفتگو کناسی پیریا مہمان سب نیو تارف کرائیں دی ہلاں سرفراز احمد خان صاحب پروگرام میں موجود ہیں تاہاں کو خشام دید کہتے ہیں تاہاں کے بھلکار چاہوں تھا پروگرام میں پانڈ جے کیا ہے نا اوہے کنٹری ہیڈن سلمان فور جا بھائی اونا کھاں علاوہ ایکڈی فاؤنڈیشن آئے کرونا فاؤنڈیشن نال ہوا ہے ان جو ان میں تمام بہترین طریقے ساں کم کرے رہے ہیں رہے ہیں کہ بھائی ایکڈی لیدی خوبصورت گاہ لے ہیں تو وہ یہ چانگی ہوا ہے جانگی ہوا ہے وہ وہ نید attentیشن نید نید اینی فانڈنگ نید اینی فنڈنگ اینی منی co Wagner یہ ستھ ایک مردی سخی کھوبصورت گاہ ہے چوڑا ہلا ہے کہ وہ بہترین فانڈنگ اجنگ اللہ کے فانڈنگ اجنگ کا پہ پر ہیچ اوان تھا ساں گے ٹینشن کھا پی چھو کھا پی چھالا کھا پی اوہ ساں گا پچھنا سی ایون کھا الہا ہوا پانڈ جے کیا ہے نوہ کرونا جے ٹائم تے اکسر مانو جے کیا نوہ ڈپریس تھی ویا ہوا سپیشلی باہر چو جو باہر کڑا ہوندھا ہے نوہ ایکٹیوٹی میں ہوندھا ہے نوہ سکول بیندھا ہے نوہ الگ لگکے ایکٹیوٹیز ہوندھی ہو پر کورونا جے ٹائم تے بلکل بند تھی ویا ہوا انہوں جو پند جکو ہو نو وہ صفہ بند تھی ویا ہوا انہوں جیسا ہے نن چھاکے ہو تو راندی کاریاں شروع گیا ان ٹائم تے راندی کاریاں یہ بھی پچھنا سکرن کہ یہ آئی ڈیو کی آئے ہو کی تھی ہو یہ سب کچھ آئی تہاں یا ریڈی سٹھی گال کی سوچی چھو رو یا یا یونیک گال ہے ڈاڈی بہترین گال ہے موجودین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھلیکار چاہوں تاں کی پروگرام میں پان بجے کے آئے ہیں وہ کرونا فاؤنڈیشن میں اس طریقے سے کم کرے رہے ہیں چیز اگونہ پانڈ فاؤنڈر بہا ہے اینڈو بہترین طریقے سے یہ ہی جکاں تاں کی بدھائیت انہوں میں جکو مین موٹیو آئے یوں ہی آئے موٹیو انہوں میں بار انکھے جکو آئے ہیں وہ راندی کاریاں راندی کاریاں سے خوشی ملے تھی مجھے خیال ساں تاں باہر جکو آئے ہیں وہ ہر کے انجے اندر آئے ہیں ساں تاں سب نی جے اندر آئے ہیں جکرے کو ففٹیز میں بمانو ہوا ہے انجے اندر بکڑو باہر ہے انہوں باہر کے زندہ رکھان گر جے جنے ساں باہر کے مارے تاچھے ہیں انہوں ترہے کی ویشتیاں انہوں باہر ہو جے اساں جے دل میں انہوں کو شیر موکے یاد اچھے جب میں اپنےے کی ویشتیاں ہم نے موکے باہر ہوا ہے انہوں نے باہر ہے ایک ہے سٹورنٹ ہاں یہ بہترین کہ 똑같ی جسان�데 پاکستان ، ملک شکریہ 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 موسیقی دھولک پہ جائیں دا آن کے بھی پرگرام میں بھلی کہا جائیں سب نے یہ تعرف تھی ہو نا خیر اسام سو پیرا ہی پانے یوگی وجات سے آگاز کے متاثر یہ کہیں کہ صحت مند زندگی گزارنے کا راز یوگا میں کوئی شک نہیں ہے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا مضبوط اور چست ہونے اور یوگا سے تو ہم بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں یعنی یوگا سے ہم کبھی قریب ہوئے بھی نہیں ہم کبھی دور ہوتے جو ہوں گے جو ہم قریب ہوگے کہ ہم نے سمجھا یہ کسی کا دوسرے کا ہے جو آپ نے آغاز میں کیا میں اس کا تھوڑی سی تحصیح کرتا ہوں جی 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 پیز ہم جاننا چاہتے ہیں دیکھئے بیسکلی میں میکینیکل انجینئر تھا انڈسٹری میں رہا آپ نے انڈسٹری میں کام کرتا رہا لیکن یوگا کا شوق تھا تو ہم سیکھتے بھی رہتے تھے اس کے بعد پھر جب انڈسٹری سے دل بھر گیا تو یوگا کو میں نے پروفیشنل بھی میں نے جوائن کیا بقاعدہ سیکھا میرے افتاد مہترم پروفیتر ڈاکٹر مریز حسین صاحب کے انسٹیٹوٹ سے میں نے اس پر ڈپلومہ کیا اور جب اس فیلڈ میں ہے تو پھر ایک خیائش یہ بھی تھی کہ یہ معلوم تو کریں کہ یوگا ہے کیا کہاں سے چلا اسٹری پتا ہونی چاہیے اس میں یوگا میں ایٹی فور تھاؤزن پوز ہوتے ہیں یعنی انسانی جسم سے چورہاسی ہزار پوز بنتے ہیں اچھا اچھا تو میں نے کہا یہ عجیب لوگوں کے کون لوگوں کے ایٹی فور تھاؤزن ایک باڈی سے ایٹی فور تھاؤزن پوز بنائے تو وہ تشنگی تھی کہ اس کی معلومات صرف وہ جو کتابوں میں اسے ہٹکے بھی لیجائے تو ایک ہمارے پاس ایک اسٹیم آتی ہے جب بھی یوگا میں کہیں کچھ دکھاتے تھے کہ اسٹیم دکھاتے تھے یوگی بیٹے میں اور چوڑیاں ان کے ہیں اور بڑا مٹی کی بنی ہوئے تو میں نے اس پر ریسرچ شروع کی تو پتہ لیا یہ تو مانجیڈاروں سے نکلی ہے بڑا عجیب لگا کہ یہ پرلوس والے کہ رہے ہیں ہماری ہے ہماری ہے نکلی ہمارے پاس سے تو جس گھر سے جو سامان نکلتا ہے وہ گھر اسی کا ہوتا ہے نا سامان تو پھر تھوڑتا لگا تو جب میں نے ریسرچ کی اور آگے بڑا تو میں بڑا حیران ہوں اس بات پر کہ اتنی صاف سچائی موجود ہے کہ ہماری ہمارا سندو ہماری دھرتی نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دی ہم نے کھیل کی چیزیں دی ہیں تو ہم نے چھترن کی طرف آ جائیں ہم پلاننگ پر آگر آ جائیں تو سب سے پہلے پوری ایک سوسائٹی بنانے کا اور شہر بنانے کا جو سو سوسائٹی ہے اس کو بنانے کا ہم نے سسٹم دیا اسی میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مانجیڈاروں میں جہاں اور چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ تر جو چیزیں ملیں گی اس میں اسمارٹ لوگ ملیں گے وہاں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایسی کوٹریٹ نہیں ملے گا جب بہت آپ کہیں ہیوی ہے وہاں جتنے بھی پندت ہیں یا جو بھی تنمہمی چیزیں ملتی ہیں تو سیحت کے معاملے میں وہ بہت حساس تھے استاذ باتر آئی جب ہون یہ دھڑی امان اکتال دولہ کیا جو وہ انہ نے پھر اس میں کام کیا نے بھی کچھ کام کیا تو میں نے بقاعدہ یونیٹین رچ میں یونیسکو میں ایک پیٹیشنی دائے کیے بھی ہے کہ بھئی بھئی بھلیس آف یوگا مانجیڈاروں ڈیکلئیر کیا جائے مجھے خوشی یہ ہے کہ چلیں انہوں نے کام نہیں کیا کیونکہ دوسرے ملکہ انفلینس بہت ہے اور ان کا بزنس ہے یوگ کا وہ تو جارہی کر رہے ہیں تب ہی تو ان کا نام ہو رہا ہے دیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے یہ ایک بہت بہلا بزنس بھی ہے اور یہ بلینز اور بلینز اور بلینز ڈالر کا بزنس ہے کوئی بھی اپنا بزنس پہلے سے نہیں دے گا پندیت بھی یوگا سکھا رہے ہیں وہ تو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے میں کیونکہ خود میں نے گیتہ پڑھی ہے رمائن پڑھے چاروں مہت پڑھے میں I respect all religion اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اچھی بات یہ بہت اچھی بات یہ اس کو پانچنیو کر دیں ایک کالر اسلام علیکم سانیم ملیکم سلام مالیکم سلام سانیم کیا آئیو ٹھیکا ہے خیریٹ سامبار سانیم اللہ آ ésانیم جوایا سانیم تانے کے ساں پر راہ روالے دیں ولی مربانی چھانج سانیم رسو پر راہ جاندہی تین سانیم زبر то سانے پر راہ راہ적 وانیم profits سوال آئی کہ میں مانا کھا پوچھا دو جی سائے سوال پوچھا دو کہ میں مانا کھا ایک اواز میں چھائے پروگرم تانیز روکڑو آ جی سائے زفر تسم کے پروگرام بنے پر سائے پوری تین کھرمہ مبارک پاچھ مبارک سبات کہاں تو آئی تمام آسان کہ بد میں بد کوشی تین پر پروگرام تانیز روکڑو آسان بھی بسوکیا والی میر بانی تانیز روکڑو جے اید الفطر مبارک ہو جے اید الفطر مبارک ہو جے اید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سب بھائی جاکے بھی ایدوں ہیں بھلیوں ایدوں ہیں سب مبارک ہو جنہاں چوتہ پانہ مسلمان آئے ہوں تا مسلمان ان کے یہی مبارک ہو جنہاں بلکل صحیح سو سر بتا رہے تھے آپ آئ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تھوڑا تھا یہ کیا میں اممان یہ بات کہتا ہوں لوگوں سے کہ اس دھرتی نے ہم کو کیا کچھ نہیں دیا صحیح اب یہ قرض اتارنے کا وقت بھی تو ہے نا ہمیں بھی تو کچھ بتانا پڑے گا صحیح تو ہم نے ریسیج کی اور جب کیا تو جو کچھ آیا وہ ناصب یہ کہ اس کو پاکستان آرمی نے ایکسپ کیا اور اپنے اوفیشل میکزین میں یوگا وادی سندھ کا تحفہ میں اس پر کلیم کرتا ہوں ہمیشہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں اور بڑھنا چاہیے آگے صحیح بات ہے اسی ہی کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بھائی بچے جب اس کو سیکھیں گے اور یہ ہماری ہی درتی کا ہے تو دنیا میں ہم جب پھیلائیں گے تو یہ سارا جو اگر میں یہ کہوں تو اس لحاظ سے بھی اکنومیکل ہی اگر آپ دیکھیں تو مانجیدارو آگے چل کے دنیا کا ایک ایسا مرکز بن سکتا ہے جہاں پہ دنیا بھر کے یوگیاں آئیں آپ کو تو ائرپورٹ بھی انٹرنیشنل بنانا پڑ جائے گا صحیح بات ہے اتنا عام درفت ہوگی ہے تو اس کے بعد آپ فیننشل بہت سارے معاملاتوں کے اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دوسرا ملکہ آپ کو آسانی سے کہے گا آپ لے لیں جی توفت نہیں ہے تو بڑا اس پر ہمیں جنگ لڑنا پڑی سر آپ بتائیں یہ کرونا فاؤنڈیشن کا کس طرح سے کھلونا کھلونا فاؤنڈیشن کھلونا فاؤنڈیشن ہم تو بھئی سوچ رہے تھے کھلو کھلونا کھلونا کیونکہ شروعات جو ہے وہ کھلونا بیسکلی کھلونا فاؤنڈیشن کے جو سے ہی ہوئے ہیں وہ وجات بھائی ہیں میں ازا چیئر میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں کھلونا فاؤنڈیشن ہمارا ایک سلوگن ہے کہ ہم پیسے نہیں مانگتے لوگوں سے ہماری فاؤنڈیشن ڈونیشن اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مختلف گھرانوں سے مختلف جگہ جا کے کھلونا جمع کرتے ہیں لوگوں سے اور وہ کھلونا جو ہے پھر وہ ان بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی کھلونا کی شکل بھی نہ دیکھتے ہیں اچھا اس میں ہمارے ایک چھوڑا سا موٹو یہ ہے ہم لڑکیوں کو ٹوٹے وے کھلونا ہی نہیں دیتے ہیں لڑکیوں کو ہم گڑیاں دیتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک ہماری جو سٹریڈیجی ہے وہ نہیں اس کی ایک بیسک وجہ یہ دیکھیں آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں بھی ماں بین بیٹی ہے اس کی ایک تربیت کا مرکز جو ہے وہ گڑیا ہے وہ اس کے بال بناتی ہے وہ اس کے کپڑے سیتی ہے وہ اس کی ساری چیزیں کرتی ہیں اسی طرح ہم لڑکوں کو گنیں نہیں دیتے ہیں جو ہمیں ڈونیشن میں کوئی گن بھی دے تو ہم وہ توڑ دیتے ہیں ہم صرف کارز اور دوسرے اس ٹائپ کی چیزیں جو بچوں کو دیتے ہیں الیکٹرونک گیجٹ بھی نہیں دیتے ہیں جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں بچے موبائل پہ لگے ہیں اور فیزیکل کوئی اکٹیوٹی نہیں کر رہے تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو ابھی آپ کے ہیں فلڈ آیا دیکھیں دنیا جو ہے وہ پوری دنیا سے کہہ لیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں کسی نکھلونے باتے ہیں بچوں کو نہیں ملکل بھی نہیں کیا آپ ان کے ذہن کو ڈائیورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ان کا ذہن ڈائیورڈ ہو جائے آپ ان کے ہاتھ میں کوئی ٹائے دے دیں ابھی ریسنٹ ہی ہم نے نائی سی وی ڈی کے اندر ایک کمپین کی ہم نے وہاں پر جا کر اور جو مریض بچے تو ان کو کھلونے دیئے ہیں نائی سی وی ڈی کا آپ کو بھی پتا ہے وہاں ماشاءاللہ ہمارے انٹریس ان سے بہت سارے ڈاکٹر حضرات وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک بیٹ پر دو دو بچے ہیں ماشاءاللہ اور اتنا مطلب اس میں میں یہ نہیں کہہ دا کہ کوئی گورنمنٹ کا قصور ہے مگر ہمارے یہاں جو سرکاری اداروں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بلکل باراللہ جب ہم ماں کھلونے دینے گئے تو وہاں پر ایک بچی ایسی تھی کہ جس کو میں نے جب کھلونا دیا تو انہوں نے اس کی ماں نے مجھے کہا کہ میں سمجھے سو رہی ہے تین دن سے ہوش میں ہی نہیں آئی ہے آپریشن ہونے کے بعد بھی ہوشتی ہے اور وہ ٹوائے جب ہم بچوں میں بانٹ رہے تھے تو یقین کریں بہت سارے بچے ایسے تھے کہ شاید وہ ٹوائے ان کے لئے زندگی تھے اس وقت یا وہ لیٹے لیٹے اس کو کھیل سکتے تھے اچھا ہم بڑے سیلیکٹڈ کھلونے جمع کرتے ہیں اور باٹھتے ہیں یہ بھی آپ کو بار بار رج کرتا چلوں اس کے لئے ہم کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیتے ہیں صرف کھلونے لیتے ہیں صرف کھلونے لیتے ہیں اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں آپ اپنے ان کے پرانے کھلونے ہم دے دیں اور ہمیں جو بھی کھلونے پرچیس کرنے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے پیسوں سے پرچیس کرتے ہیں کسی سے ڈونیشن لے کے کوئی چیز پرچیس نہیں کرتے اور وہی کھلونہ ہم بچوں میں باٹھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں سب سے زیادہ کہ ہم ان بچوں تک پہنچیں ہیں میں نے کچھ کھلونے راستے سے جمع کیے میں نے دیکھا پارکنگ میں کئی بچے کھڑے ہوئے تھے دو تین بچے میں نے وہی گاڑی میں سے کھلونے نکالے ان کو دے دی وہ کش ہو گئے دیکھیں آپ کسی کو ایک مسکرات دے کے بہت کچھ خرید سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ خرید کے کسی چیز سے دی جائے اس میں کوئی پیسے خرید نہیں ہوتے ہیں آپ کے بچے بڑے ہو گئے کسی گھر میں بچے آج ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں کھلونے پڑے ہوئے ہیں ہم کواڑیے کو دے دیں آپ ہمیں دے دیں ہم ان کو ریپیئر کر کے ان بچوں تک پہنچا دیں گے جن کو ان کی ضروری ہے اور بات بھی ہے جو میں بتا دوں دیکھیں ہم بچوں کے ہاتھ میں برائی راس نہیں دیتے ہم پرانے کھلونے بھی لیتے ہیں جو کھلونے ٹوٹے کی بات کے وہ بھی لیتے ہیں لیکن ٹوٹے پوٹے کھلونے کر کے ہم بچوں کو لڑکوں کو ذریع دیتے تھے لڑکیوں کے لیے ہمیں کبھی ٹوٹے نہیں کیونکہ بیٹیوں کو ٹوٹی بھی چیز نہیں دیتے وہ تو جوڑنے کے لیے ہے اسلام علیکم سلام علیکم ساہی بے کچھ چاہ کیا پہ جلائے ہو ساہی 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 چھا چھوڑ چاہی دو ساہی کی شائع دو خیرا ساہی مولا جو کرمہ رکھیو جو برمہ آہ 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 ڈا یا پیار آرادی خوکم کھا موجو بcić رائے والا۔ اندرہ برمیتری سیشیدی برمیتری محطان ہوں بہمیتری سیشیدی سلام سندھے سلام سندھے اندرہ بڑی کھا ایک ہوا بڑی درہا جو تھی ٹیلی فونز بے تمام گھڑیوں ہیں چند پہ یا میں محطان می رہے کچھ بے در مرمز شکریہ ہمارا دل توڑ جاتے وہاں ہمارا براہ دل توڑ جال آہ دل توڑا دل توڑا کہاں تو یاد نڈپن کے لسان تو پیو تصور میں کھنی ارشاد ہک نڈھڑی پدر میں کار کھیلے تو اساں جی دل کے راندی کو کرے دلدار کھیلے تو اساں جی خواہش انسان جنڈ نڈھو کو باہر کھیلے تو موکیواری شہر یاد ہے چیناں اچھا گیا شہر مانویں تو پوشی تیویں دیا ہے مرات بیا شہر بسان موجود ہیں علی حبیب صاحب پروگرام میں موجود ہیں اساں کے بودھائی جو تاہاں ایکی رپورٹ تھائی ہوئی نڈھو کھلونا تاہی راندی کانتے گاہل تھی ہے پر تاہاں ایکیڈی جے کھائنو رپورٹ تھائی ہوئی جہاں ایکیڈی وائرل وائی نڈھڑی جی وہ چھاہ ہو تاہاں بودھائی سورتحال موجود ہیں بودھائی سورتحال موجود ہیں خیرپور ظلو، خیرپور ناتن شاہ، جوی، ڈادو ظلو، تمام گڑا متاثر تین برساطن میں برساطن کا پوش ساں ایکیڈی نڈھڑی سٹوری ٹھائی بودھائی سورتحال موجود ہیں بودھائی ساری گھرپور دیا جب تھا بودھائی اس کا دخور حکومت پوش سوچا سورتھال پڈی نڈھڑی س �مید، بودھائی سکتے ہیں بودھائی جو ٹھائے سارند سے پڈی ہوئی جو ٹھائی بیش انہی صرف انہی صارت دانے نڈھڑی سنو بودھائی بودھائیں کھتے ہیں نگو چاہیے ہیں آہ! کرلے جانتے ہیں کہ ایرشاد بھائی نہیں زندگی ملی بھی ایک ہماری تلوکہ بھائی جی بھی ملکہ بھی خوشی تھی بھی را آہ! آہ! بنا پہلے جی بھی چھوٹا کہ ہماری بھی بھی ملکہ بھی 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 تلوکہ بھی بھی بھی؟ مرگو ہارسا ہے یو بھر ہارسا ہی آئے ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے صحیح طریقے سا کہیں سوشل میڈیا ہے یا جہیں بیتار ساں سچا ہی سا کریں بیو جی باہرہ جی گیا ارشاد باہرہ ننڈے ہوندے کا سب پڑیا ہے ننڈے ہوندے کا ساں گا استاد ہمیشہ کلاس میں سوال پوچھتا ہے بابا تو وہ دو چھا تھی نہیں ایسا ہی جواب ہوندہ ہیں داکٹر تھیں دا سیں انجینئر تھیں دا سیں یقین تے ان سوال جو جواب اچھا کہ وڈو تھی پو ملندوائی کاشی ایسا ہاں باہرہ تھی صحیح طا ہوں شرارتی باہرہ نوو باہر ایڈا بھوندہ ننے اکڑے باہرہ کھے استاد پچھا کہیں چھا ہی تو وڈو تھی چھا تھی نہیں استاد بادالا بودھ جائیں بھائیں ایتا شریف شاکرت رہے ایسا ہی تو وڈو تھی چھا تھی نہیں چھا ہی گھوٹ وڈو تھی چھا تھی نہیں چھا ہی بابا وڈو تھی چھا تھی شادی بھائی پیرا ہوا ہی گا لکھیں سو ایڈا بھی شاکرت رہا تھا ننے ایشاہ زباب میں اور بیت لکھوں بھائرہ نو نضم یہ ننڈہ باہر کھیڈان پیاتا ساں کہ حیاتی چی چکھا ہوا ٹھائی انہیں منزل تھی ہوا ٹھائی یقین کہ وہ ہواہ کیڈا بھدا تھی ہوا ٹھائی پرا ماں پانچے والدین جل آئے ماں پانچے امر جل آئے ماں پانچے پی جل آئے اوہاں سھاگی آئیinté آئی ماں زالہ لائے ایک میں چھا ہوں چھے کے لیے ایساہ موسا گیا یہاں ملکل ہر گلے جو آؤں ہار تھی ونیا وصل بھی رب بار تھی ونیا جو آؤں ہار تھی ونیا وصل بھی رب بار تھی ونیا ہاتھ میں مجھے لگر لاتو ہو جے اہو امرکا بین دھار تھی پواں وصل بھی رب بار تھی پواں ہاتھ میں بھول جی کھنا جے ٹانڈڑو یقین کے انڈو باہر آنے کے خبر نہ پاندی تا باہر چھائے پانی چھائے آئیں اوہاں کے کتروب درد شدید درد ہو جے پر جک رہے ہیں اوہاں کے امار پانچے جھولی میں سمارگ دی اوہاں یقین کے ہوتا نینڈہ چھوڑے ہیں ہاتھ میں بھول جی کھنا جے ٹانڈڑو ماہ اچھاتی لائے چھار تھی ونیا ہاتھ میں تھا چھوڑے ہوتا ج��ہاں خمچ کریں ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ص Franz اللہ عل faktiskt اللہ عل پوچھا کھالا بٹو کھالا جی اسلام علیکم مولا علی ملتو مولا علی ملتو جی 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 ادھا چھا تھا چھو خوش ہے جی ادھا ستی صحیح الحمدللہ خوش بیٹھائیوں سب پروگرام لیسو پہ آوا جی جی ادھا سن آگیا چھا تھا چھو پروگرام لیے ترے امیر ادھا چھو پروگرام لیے جی تو بہت آئی آئی سورہ بان پر کوئی سورہ بان پر کوئی سورہ بان پر کوئی اللہ بہتر کن دو سنگی اللہ بہتر کن دو سنگی تاہاں کال گئی سو ہنپاس سے بے میمانو اٹھا تاوہ بالکل احسان شکر شو بیزیاں ستارہ بیانے کوئی مارڈل بیانے یوٹیبر بیائے یوٹیوب کمائے کمائے گھڑی بٹی ہوا آسان ہوتے جو ہوتے ہیں یہ بھئی کس طرح سے کام یوٹیوب کا تھوڑا سا بتا دیں ہو جاؤں نا وہ یوٹیوب کا اچھا کام ہے جو مائک پہ بات کریں ہاں 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 تبھی میں مائک ہی ڈھون رہی تھی ہاں ہاں بات کریں جی تب تک کالر شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم چلو جی کالر تہلیو بہو ہاں جی بتائیں یوٹیوب ایک اچھی چیز ہے اگر اس کو صحیح ایک اچھا کونٹینٹ بنایا جائے تو اس پر ادنگ پی ہو رہی ہے تو آپ کس طرح کا کونٹینٹ بناتے ہیں ہم تو شورٹ فلم ہوگی سونگ ہوگے اس طرح کے ہماری جو بھی شورٹ فلم ہوتی ہے سوشل ویناس ایک میسیج کے طور پر ویڈیو ہوتی ہے بہترین اچھا ارننگ ہو رہی ہے اس میں جی یوٹیوب سے ارننگ ہو رہی ہے اچھا کتنے سبسکرائبر ہیں ابھی تو پانچ ہزار بھی ایک چینل کے اور ایک چھبیس ہزار بھی ہیں چلیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آگے بہت زیادہ آپ کے فالوورز ہوں گے بچی موجود ہیں ان کو دیجے گا مائک کیسی ہیں ٹھیک ہیں آپ جی الحمدلیلا اچھا مجھے یہ بتایا ہے کہ کونسی کلاس میں ہیں ابھی آپ میں میٹرک میں ہوں تو یہ سٹیڈی اور موڈلنگ ایکٹنگ کی فیلد دونوں ساتھ کیسے چل رہی ہے پہلی مرے خال سے ایجوکیشن پوری کرنی چاہیئے جی دراصل جب میں فائف کلاس میں تھی تب سے مجھے ایکٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا تو لاسٹ یئر جب میں نائن میں تھی تب مجھے ان کی کال آئی تھی انہوں نے کہا کہ ایک شوٹ کے لئے انہوں نے مجھے لائن اپ کیا تو میں نے کہا ٹھیک ویسے میرا بہت شوق تھا تو اب سٹیڈی بھی مینج کر لیتی ہوں لیکن سٹیڈی ہے کہ پہلے یہ باد میں جو کام ہے تو سٹیڈی نہیں ہوتی سٹیڈی جب سٹیڈ کیا تھا تب ہوتی تھی لیکن اب سٹیڈی کے لئے شوٹ چھوڑ دیتی ہوں لیکن شوٹ کے لئے نہیں چھوڑ دیتی ہوں پہلی شوٹ کیا تھی پہلی شوٹ کیا تھی میں شوٹ فلم تھی میں شوٹ فلم کی ہیں سونگ موڈلنگ وغیرہ کی ہیں اور ابھی آدیشن وغیرہ چینل بس اللہ کے پر اے دے انشاءاللہ لیکن میں یہ کہوں گی کہ پہلے یوگی صاحب موجود ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ بچوں کی بھی بات ہو گئی اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو یوگا ہے وہ انڈس سیولائزیشن سے ہوا ہے تو اس پہ آپ بات کر رہے تھے لیکن بات کٹ گئی تھی اس سے کنٹینیو کریں آپ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تاریخی چیزیں ہیں جو نظرنداد ہو جائیں جو لوجیکل چیز ہے مطلب جو بڑی سمپل سی ہے ایک اس ٹیم ہے جو دنیا میں دکھائی جاتی ہے چھوٹی شیئے مٹی کی بنی بھی کہ یہ 5 ہدا چیز لائی بات ہے؟ یہ بھی چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں جب یہ کراچی کے نیشنل میزیوم میں رکھی ہوئی ہے نکلی مونجداروں سے ہے تو بات کیجئے نا وہ چیز لائی ہے ایویڈنس لائی ہے اس سے پرانی کوئی چیز ہمیں دکھا دیں ہم مان لیتے ہیں ہم اپنا ویڈرو کر دیتا ہوں جو بھی میں نے پریشن کی ہے کہ میں میں واپس لے لیتا ہوں آپ ہمیں اس سے پرانی کوئی چیز دکھائیں ہمیں باتیں مت بتائیے ہمیں یہ مت کہیں کہ آپ ہماری بات مانیں کہ ہمارے پاس سے نکلا ثبوت ہونا چاہیے ایک جگہ میں بات کر رہا تھا تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بھی تو پہلے حصہ تھا ہمارا میں نے کہوں سکتا آپ تھے ہی نہیں پانچ ہزار سال پہلے کون سا ملک تھا یہاں پر سندھ ہمارا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہمارا سلامت رکھے اس دھرتی کو ہمیشہ کے لیے اس دھرتی نے ہمیشہ کے لیے بہت چیزیں دیئے جن میں ایک یوگ ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اب یہ جس ملک کا حصہ ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھئی سندھ سے نکلا ہے پاکستان سے نکلا ہے اس میں کوئی برے نہیں ہے الحمدللہ اب یہ بچہ بھی یوٹیوبر ہے تو یوٹیوب اور اس کے حوالے سے بڑے کام ہو رہے ہیں آئی ٹی پہ بڑا کام ہوا اور اب یہ بھی ہوا کہ جو معلومات ہیں اس کو آپ روک نہیں سکتے آج کئی ایسی ویب سائٹ ہیں ایسی ویب سائٹ ہیں جنہوں نے یہ بات ایکسپ کر لیا اور انہوں نے اپنے ہاں چینج کر دیا برد پلیزب یوگ ہے مہنجی ڈارو ناویس پاکستان یہ تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے چینج کر رہا ہے ایک اچھا سونگ سنو ہے اب وہ میرا تو دل یہی کہہ رہا ہے میرا بھی یہی کہہ رہا تھا دے میں آپ ویرنگ دی ساملی میڈ مائیا رنگ دا ساملہ ہر جاتے تیڑیا گلنا تیرا چہیندہ نا کھلا دے میں آپ ویرنگ دی ساملی میڈ مائیا رنگ دا ساملہ ساملہ اکھیاں دے نالے اکھیاں لڑیاں دل نالے دل وٹو بھائے چاہاں اکھیاں دے نالے اکھیاں لڑیاں دل نالے دل وٹو بھائے چاہاں دے اس دے اس میڈے ناند چلے ہس وچ بھائے چاہاں ہر جاتے ساڑیاں گلنا ہر جاتے ساڑیاں گلنا ساڑا چاویں دانا کھلا میں آپ ویرنگ دی ساملے میڈ مائیا رنگ دا ملاوے میں آپ ویرنگ دی ساملی میڈ مائیا رنگ دا ساملہ ملاو 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 دل درشتہ ناز کو ہوندے کچھتے بھاندے وانگو نیک کو دل چاہیر بڑھنائے اس کو رانجے وانگو ہر جاتے تیڑیاں گلان تیڑا چویندہ نا کھلاوے میں موسیقی 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 شاک سے کس کوئی استاد نہیں ہے ابھی اور ابھی انشاءاللہ سٹارٹ کر رہی ہوں اور میرے ایک استاد بن رہے ہیں ابھی اور سکھا میں نے یہی شاک سے گا گا کے لوگوں کو دیکھ دے کے مطلب کس طریقے سے گاتے ہیں اور وہی بات ہے کہ جب شاک ہو تو شاک آپ کو ہر کام سی کھا دیتا ہے لیکن جنون ہونا چاہیے اس چیز کے لیے چلیں ایک کولا لے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم کلاب جی کیر پہ گلا ہے وہ ماں نسیمہ گلا ہے آپ پہی تھری میرواپا جی ماں نسیمہ گلا ہے نسیمہ نسیمہ مکہ تاں جانا ندا وردان تاں جو ماں پگرا مینوالا بستان بھی پہی کہاں پالے تو گانو گائیوں اچھا ماں پہ کدیں گئیں دو سے جانی مجھے فنکار نا ہوندھا تو اچھو فنکار ربٹ رے آئے وہ نے دا ہوا یہاں جی آج من جی فرماز پوری کہنا کھوندھا تاں فرماز پوری کہوندھا تاں 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 نڈرمہ چاگیا ہے اس طرح سے صحیح طریق سے داہا داہاں نمہ دا جائے آیاں میں دا ہوا دا ہوا کے ساتھ جوجہ جائے جائے دا ہوا کے کےڑوں کلام تاں آگے بدائیں ہیں محبت ہی اکبی یا محبت ہی اکبی یا محبت ہی اکبی یا اکھیوں اکھن میں پائے بھاکر دلڑی یا رڈ بی یا محبت ہی اکبی یا محبت ہی اکبی یا سو بس ستا آج بری میر بانی تا پسند کرنایا ہو چاہیئن دایا ہو لکھت ہو رہا بریک بچھو بارنا جی بلکل بریک بچھو برایاں مجھے سم کے سلام سم مجھے سم کے سلام سم سلام سم میں ایک بیرو بری تاکے بھلیکار چاہوں تھا ٹھانے لکھت ہو رہا تھا پروگیم ڈیسو پیا ہے وہی سم کے فیڈبیک ویڈیو پیا تکڑو فیڈبیک ملن دیا ہے انہوں نے ہاں سپانا خوشتی بھی دائیوں اساں کی یوں انداز ہو تھی بھی دیا تھا سم کے پروگیم ڈیٹھو بنے تو لیبیeka ڈینی ڈینی آنے ہوتاں اس طرح längہ لابدہ. فہمات семیوں یچانیں آپ اے صرف ہے شہر پرانکے تھوڑے ہیں تو چھوڑا لگا مختلف موضوع ہیں کچھر یہ چھے علی ابھیم صاحب شائریہ جی شروعات کریں گا کئی صحیح شائریہ جی شروعات کڑو منا ایڑو درد ملو تاں گے کڑو منا ایڑو درد ملو تاں گے لکھن جی شروعات ہاں چھے کھاں کئی جنہیں میں چھے کلاس میں پڑھا نویسا یو کڑو زمان ہو یو زمان ہو یو بیادار چار جو شائریہ جی شروعات بیادار باران تیرہنگا چھے ترجم ہوئے ہوتاں شائریہ گیا لکھن جی شروعات بارانو عدب ندا رسالہ یہاں آگے گولستان میکزین ہی انہیں میں لکھن دا گولپولا ہی دو گولپول میں لکھن دا گولرا میں پو اکڑو اور یہاں سب نی دوستان گھڑ جی کریں بارانی دنیا میکزین ہی دو سب تمام پو اکڑو دوستان گھڑ جی اکڑو پانچوں رسالوں ہوگونہ لکھن دوستان گھڑ جی خوشش کرن دو ہیدراباد میں چھے پانچوں رسالیں بارانو عدب ندا بارانو عدب انہ میں انہیں کلاس کلوز ، انھوں کا مواد اچھی کوشش ہے تو نندپنہ اچھے کہ مانو لکھاں جی کوشش کرن دو تا وہ بیتریں لکھی سکتا جی اچھی بردو پیس جب مانتی ہے تاں combi جو جی فیس بک جی والتیں چیر موجیت آسکے اکس بتار شیر سچا اور شعری انشاء کردے ہیں شائر چند ہوا بودے اسا ہم نیخوشیشیں ہوں دیا تا سا بودے با با کترو لکھی چکا ہے کہ اکسر گرفت کےڑے منا تو دیا ہے جزل دیا ہے ہوا اکدو جزل لکھیو مو مریض ایشک جوہا فرس تو نیارنا میک test دےر بس یہ مجھے میں پڑھو ہو جو ہے؟ یہ مجھے میں نے یاد دیا چھے ہو مجھے میں پڑھو ہو چھے ہو پانے ریکارڈ کرے ہو ویڈیو میں اپ لوڈ کرے ہو یہ جو لادو کوب سے شہر آئے علی ابھی پرتر صاحب یہ بدھو مجھے 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 جو آخر تو نیہارن میں کئی جو دیر بس بے وفا کا چو وفا پیو تو گری بے وفا کا چو وفا پیو تو گری چھت گھران ببوران کا ہانے بیر بس بہ تو نیہارن میں کئی جو دیر بس بے وفا اس کی چاو روک نیہارکوڈ رہےے ٹھیک照 لے سیر بس بے وفا ٹھیکتہ آئے تو نیơارن میں کئی جو دیر بس کیوں اللہhir شاہ ہ Miller بے وفاة خیر بس یہ جانا ہے کہے کچھ فقط مکت Entscheidem جوالسک وقت اسکار اس کا معلوم سےالسک گز Bang officer نمچ تک وقت ان اسکار سے فى معلوم مارھے ہیں ربلا کا عارس oyun احداث کہ میں Ne refund書ی ایک ڈیسری شا ver یقید ان اے ڈیس ہو جاتا ہے ان اے ملاند اے ڈیس سے تک سچا کرو اسے صلی اللہ بعد ایسک محبت میں نبھائن ہاں سکھو واہ ایسک محبت میں نبھائن ہاں سکھو کین رتد دل میں رکھو میر بس مو مریض ایسک جوہاں خیر بس تو نیارا میں کئی جو دیر بس واہ انہیں جو بند اکلوم کہا احکیمن ہی خبرانے دنی احکیمن ہی خبرانے دنی کون بچن دو نانگتے ہیں پیر بس مریض ایسک جوہاں شاعری تے شاعری کہو مین کا یاد ہے نا جی بلکل شاعری یاد ہے بلائن ہوا این موجو انہمیں پیگام یہاں دنو آتا ہے جے کا کہیں جی خدمت کرنے میں اصل عبادت آوا بیو کچھ بینے وہ بلائن ہوں سب نی دوستان گیا ہوں تسبیح نماز مسلح جانو بندگیتے باہر ہوں تسبیح نماز مسلح جانو بندگیتے باہر ہوں این جے کم نہ کہیں جے تھا انتہاں زندگیتے باہر ہوں بہا 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 کم نہ تھا کہیں جے زندگیتے باہر ہوں این ایو یا ہے زندگی جو فلسفوں پہ تاں کہیں جے کم اچھو جے کہ نہیں پانا نہ تھا کم اچھو زندگی جو کو مقصدی نہ ہے ایمن صاحب پرگرام میں موجود ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ کھلونا فاؤنڈیشن کھلونا نہیں بولا کھلونا فاؤنڈیشن مطلب کب اسٹیبلش ہوئی کیوں ہوئی کھلونا فاؤنڈیشن ایسا اسے محرومی کی شکار آپ تو نہیں رہے بچپن میں کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ مدفتہ ہی کس نے ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ملے کھلوں گا میں بتاتا دوں کہ ایسا اسے محرومی کا میں شکار ہوں تو ہوتا ہے نا پھر وہ بند کرتا ہے مجھے یہ نہیں محصر بلکل سے بات کی ہے میں معافی چاہتا ہوں کیا یہ میرا درد ہے جب میں ڈیڑھ سال کا تھا میرے والد کا انتقال ہوا میرے والدہ بہت بھی غربت میں ہم نے زندے کی گزاری ملید میں رہتے تھے کھلونے کھلنے کو نہیں ملے بچپن میں کھلونہ اٹھا لیا میری والدہ نے بہت مارا مجھے اتنا مارا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچپن میں مجھے سب یاد رہتا تھا کہ ایسی چیز ہے کھلونہ جس کو ٹچ کرنے سے مار پڑتی ہے در کے مارے پھر میں نے کھلونے سے کبھی نہیں کھیلا پھر میں نے جب ڈپلومہ کمپریٹ کیا جو بڑی معمولی سی تھی کچھ رقام امم نے رکھنے کے بعد مجھے دے دی میں گیا دار چاہے لسیلچی پینے کے بعد اچھا دکان پہ مجھے کھلونہ نظر آیا تو مجھے لگا کہ اب تو مار نہیں پڑت سکتی نا میری زندگی کے دو کھلونہ بڑے امپورٹنٹ ہے ایک وہ جو میں نے چوری کیا تھا ایک وہ جو میں نے اپنی تنخل سے خرید جاتا درمیان میں کوئی کھلونہ نہیں ہے جب میں اس فیلڈ میں آیا میڈیا میں آیا میں دو ادار دو سے تقریباً ٹیلیویجن پہ ہوں جاؤں انڈس ٹیلیویجن پہ تب آپ سے میں انڈس یوگا کے نام سے ہی یوگا کرتا تھا انڈس کے ساتھ میرا ایک خاص انڈس سوالیزیشن کے ساتھ تعلق تھا اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ کیونکہ میں اسی درتی میں جانا ہے تو میں مروں گا بھی اسی درتی میں یہی سے میری مٹھی اٹھے گی تو میں نے جب دیکھا کہ غربت بہت ایسا سے محرومی پیدا کرتی ہے ایسا تھے محرومی آپ کو لیٹ کرتی ہے جرائم کی طرف آدمی چوری کر سکتا تھا مجھے نہیں پتا تھا وہ چوری تھی کیا تھا تو میں نے سوتا ہے کیوں نہ میں ایک کام کروں جب میں ٹیلیویجن پہ آئے تو میں اپنے شوہ میں جیسے آج آپ یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں تو میں اس وقت لوگوں سے کہتا تھا اپنے کھلونے ہمیں بیجیں اپنے علاقے میں کھلونے باتیں انکانشنسلی ایک کھلونہ فانڈیشن تو بن گئی تھی پھر وہ رفتہ رفتہ فارم ہوئی اور ہم نے اب ماشاءاللہ اس کو ایسے سی پی سے ریزسٹرٹ کر آیا ہوئے ہم کھلونے ٹوٹے پرانے کھلونے جمع کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو دے دیں خدا نہ خواستہ میری جار کہیں چوری نہ کر ڈال جائے ایساس محرومی کو آپ ندامت کے طور پر اور اپنی دیپریشن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ جائے دیکھتے ہیں اسے بچوں کو دیکھتے ہیں آپ اس کو انرژی کی طور پر بھی لیتے ہیں میں نے انرژی کی طور پر لیا دیکھیں کتنے گیرے ایسے ہیں آدمی جن میں میرے خالے بے انتہا کھلونے موجود ہیں ابھی بھی ہمارے آپ کے پاس گھروں میں دیکھیں تو بے انتہا کھلونے مگر وہ کسی یوز میں نہیں آرہے کوئی بچہ ہمارا اس کو یوز نہیں کر رہا بچے بڑے ہو گئے مگر کھلونے موجود ہیں ہمارے گے اگر ہم وہ دے سکتے ہیں تو آپ کھلونے فاؤنڈیشن کو دیں ہم وہ مستحق بچوں کو پہنچائیں گے جن کو ان کی ضرورت ہے اور ایک دوسرا پیغام سب سے بڑا یہ ہے کہ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ موجود ہوتا ہے ماشاءاللہ سے تو جیسے آپ کا بچہ اس کھلینے کے دیکھ کے خوش ہوتا ہے کسی دوسرے کا بچہ اور یہ دل کو جوڑنے والی چیزیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ویسے اس میں تو کھلونے بنانے والی کوئی کمپنی بھی آپ کے ساتھ اگر تاب ان کے تو بہت اچھا ہوگا اس میں ایک اور بات بھی ہے ہم کھلونے بنانے والی کمپنی کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم بچوں کو خود کھلونے بنانا سکھاتے ہیں مٹی سے کھلونے بنانا سکھاتے ہیں کاغذ سے اور اگامی سے سکھاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ والدین کے اوپر جو بوچ پڑ رہا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ بچے سمجھیں اور کھلونوں میں پیسے غرط نہ کریں خود اپنے ہاتھ سے بنائیں وہ توڑیں گے نہیں اور اگامی ایک علم ہے جو جاپان کا علم ہے اس میں کاغذ سے نہ صرف آپ چھوٹے مٹے کھلونے بنا سکتے ہیں بلکہ ابھی ہم نے ریسینٹلی پاکستان کا سب سے بڑا پیپر کا جہاز بنایا 6 سپٹمبر کو ہم نے کہا بجائے اس کے کہ ہم 6 سپٹمبر کو کچھ اور کریں اور اگامی سے ہم نے بچوں سے اور ہم نے ردی سے بنایا ردی پیپر سے اب ہم 25 دسمبر کو ایک اور اور اگامی کا ریکارڈ بنانے والے ہیں جو کہ ورلڈ گینیس بک آف ریکارڈ کے لئے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں ہم جتنوں بڑا آپ کو elephant بنا کے دے سکتے ہیں صرف کاغذ سے تو کیوں نہ ہم ردی پیپر اس کو کہہ رہے ہیں یہ کچھرا ہے ہم اس کچھرے کو کچھ ایسا بنا دیں اچھا پروپر ٹرینڈنگ سوتی ہے سکھانے کے لئے ہمارے انجیو جو اس میں ٹرینڈنگ کرتی ہیں ہمارے پاس آفیشل پروفیشنل لوگ ہیں میں خود اور اگامی سکھاتا ہوں اور مجھے بڑا مد آتا ہے میں بیٹھے بیٹھے کہیں جاتا ہوں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا وقتوں میں ایک کینسر آسپٹل گیا اور وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بچہ ہمارے حساب سے یہ کچھ مہینے بھی نہیں جیے پر گیا ہے میرے پاس کچھ اور تو تھا نہیں میں نے دس روپے کا نوٹ نکالا اس سے ایک چھوڑی تھی میں نے شرٹ بنا کے اس کو دے دیا کچھ عرصے کے بعد جب مجھے ڈاکٹر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جب بچہ اندخال ہوا تھا تو وہ آپ کی شرٹ اس کی پاس ہی رکھی رہی تھی اس نے اس کو کھولا نہیں تھا نوٹ کو نہیں کھولا اس نے کہنا انکل نے بنا کے دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بجائے اس کے بچوں کو کہیں کہ تم بڑے بڑے کھلونے لو ہم ان کو کھلونے بنانا سکھائیں اور ہم سندھ واسی ہیں ہمارے مٹی کا کھلونا تو دنیا جانتی ہے ہم نے موجوداروں سے کھلونے دیئے ہیں تو ہم تو واسی ہیں اس علم کے مٹی سے کھلونے بنائیے آپ کاغذ سے کھلونے بنائیے اور کھلونے بنا کے ان کو دے دیجئے محبت اور پیار باتنے کے لئے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اسکولوں میں بچوں کو جو ٹیلنٹ ہنٹ کی ہم بات کرتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں اسکولوں میں کوئی بچہ میت میں فیل ہو جاتا ہے کوئی انگلیش میں فیل ہو جاتا ہے کوئی سندھی میں فیل ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ بچے اسکولوں میں ایسے کیا کبھی کسی اسکول نے اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا کیا کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ آ جا کے کامپیرنگ کریں گی یہ ایک ٹیلنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے اس ٹیلنٹ کو مبارنہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بچہ جو ہے وہ گروہ کرے اور ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے دیکھیں اسکول کے اندر تعلیم تو ضرور دی جاتی ہے صحیح نا آج بچوں کو جو تعلیم دی جاری ہے ہماری تعلیم ہے تربیت نہیں ہے صحیح بات ہے ہم جب پہلے استاد آتا تھا تو آپ اور ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اپنے استاد کے اعترام میں آج شاید وہ چیزیں پیچھے چلتے چلی جا رہی ہیں دوسری سب سے بڑی بات یہ جو وجاد بھائی نے بات کی کہ ہم کاغذ کے کھلونے بنا کے بچوں کتنے اسکول ایسے ہیں جو بچوں کو یہ سکھاتے ہیں مجھے کسی اسکول کا بتایا ہے جہاں پر کوئی کاغذ سے کوئی چیز بنا کے بچوں کو سکھائی جائے دیکھیں کسی بچے میں ان میں ٹیلنٹ ہے یہ بہت اچھی سنگر ہے ان میں ٹیلنٹ ہے جی وہ ایکٹر ہے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو کسی میں ہے بچے میں کیا اس ٹیلنٹ کو ڈھوننا ضروری نہیں ہے اور ہم جو کام کر رہے ہیں کھلونا فانڈیشن کے طرح ہم اس ٹیلنٹ کو ڈھوننا چاہتے ہیں ہم اس بچے کے اندر سے وہ ٹیلنٹ نکالنا چاہتے ہیں دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارا ان بچوں سے بھی باستہ ہے جو یتیم ہے ہم ان کو وہ خوشیاں پروائیڈ کرتے ہیں اپنے فورم جو ان کے لئے نہیں ہے ہم اپنا ٹائم ان کے ساتھ گزارتے ہیں ہم ان کو کلونے دیتے ہیں اور دوسری چیزیں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے وہ ٹیلنٹ ڈھونے جو کوئی سکول یا کوئی اور نہیں ڈھون سکتا ہے عدالی ابھی بات تو نیندپڑ میں راندیوں کھیلیوں مالا یہ بتائیں جی بالکل آسا کھیلی آزیں مہرومیو شکار رہے ہیں مہاں گل سب یہ نیندپڑ کرنے کے نہیں اصل میں یقین کہتا ہے کہ یہ ہیر راندی کے اچھی بھی آئے ہیں اچھاں تا رہا ہے اچھاں تا مانا جب کہا ہے موٹر سائی کے لئے ٹائے رکھے ہیں کھوٹے کھوٹے ہلائیں دا ہے ایک سوٹی خرم بھی ہے انہیں کے ہلائے بہو یقین کہتا ہے کہ دور میں یہ شرم ہیر ڈیجیٹل ٹی وی مہاں وہ راندی کا خویاب کھون اچھاں اترو یاد آدھا لگر ٹھائیں دا آزیں صبح ساں جا ابا ڈاڑا جی کے یوکنڈا ہاں جے فصل جلا انہیں مجھے شاپر نکران دیا تھا انہیں موٹھائیں دا آزیں لگر ٹھائے کریں 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 جو لگر ٹھائے کریں وہ کوئی ایکٹیوٹی تھی ایکٹیوٹی ٹھوڑی مووائل پہ کوئی یہ پتنگ بازی میں بڑی ورزش بھی ہو جاتی لگر ٹھائے کریں لیکن جتنے گیم تھے پہلے اس میں کوئی ورزش تھی مووائل پہ کونسی ورزش ہماری تربیت کے لئے بڑی یہ الگ بات ہے کہ ہماری تربیت کا انصر ہڑ گیا ہم نے سی تفری کا انصر رکھا ٹھائے شترن کو لے لیں آپ لیڈنڈا لوگ کھلتے تھے اس میں بھاگ دور ہوتی تھی پیلدوج ہوتا تھا اس میں کم سے کم آپ باڈی بیلنس کرتے تھے بڑی ایکسس آئیت کے جم کھل گئے لیکن ہمارے تو کھل خود بہت بڑے جم ہیں اساں وہاں میں بھین جنڈا آدھے تب وہ سٹر کوٹر رہاں دھو تے کھڑن آدھے تاں گا یاد ہوں دھو تب انہاں وہاں میں بھین جنڈا دھو سٹر کوٹر رہاں دھو تے کھڑن آدھے جو جس کو لگایا بھائی نیشانہ لگایا یہ بھی بڑت فری والی گی مجی بھائی بہت اچھا لگتا تھا بھین جنڈ بن لے کیونکہ ہمارے تو وہ رو ہو گئے پیسھے کھ olun یہیڑ۔ کوشانہ ماری آزای یہ آپرہ دھو رہے یاد ہے T templi نے ت gloves سیادت سیکھلے رہے دھو بھین نیش دو سوہت ایک رو سچو کلام بدھاؤں بلا شاہ خیالہ آپ سے اب ایک اچھا سانگ سنیں گے پیار نہ لنا سہی غسین اللہ ویکھ لیا کر بیمار نو شفا مل جان دیئے پیار نہ لنا سہی تینا دیدار چنا ساڑی مجھ بوڑی ہیں روز تینا تکرنان بڑا ہی ضروری ہیں تینا دیدار چنا ساڑی مجھ بوڑی ہیں روز تینا تکرنان بڑا ہی ضروری ہیں تو جے نہ دیسے تینا چوم لے دے ہی تیرا در بیمار نو شفا مل جان دیئے پیار نہ لنا سہی پیار نہ لنا سہی تینا دیدار چنا ساڑی مجھ بوڑی ہیں روز تینا تکرنان بڑا ہی ضروری ہیں تینا دیدار چنا ساڑی مجھ بوڑی ہیں روز تینا تکرنان بڑا ہی ضروری ہیں تو جے نہ دیسے تینا چوم لے دے ہی تیرا در بیمار نو شفا مل جان دیئے پیار نہ لنا سہی پیار نہ لنا سہی نو شفا مل جان دیدار چنا سہی تیری رامت کھلونیاں رو رو ہس دیاں ہس ہس رون دیاں سارا سارا دن تیری رامت کھلونیاں رو رو ہس دیاں ہس ہس رون دیاں تجھے نڈی سے دین چوم لے دے ہاتھ را در بیمار نو شفا مل جان دیئے پیار نال نا سہی اسے نال ویکھ لیا کر بیمار نو شفا مل جان دیئے پیار نال نا سہی پیار نال نا سہی سو گالیا ہے تکلاام درادو سچھو جوانے پانا بریک پیارے میں بٹھو یا گھوسے میں بٹھاؤں یہ مجھے وچھڑوں پاو دو کتانا منزو نے سنا را جو سلاام سندھ مجھے سندھ اکھے سلام سلام سندھ مجھے سندھ اکھے سلام سلام سندھ سلام سندھ اکبر وری طاقے بھلکار چاہوں تھا آخری لمبہ آخری لمبہ یہ ہوتا ہے جنو مانا غروت بٹھا ہوتا ہے معزز میمان جا کی کچھری کندھا ہے مزے دار ہوتا ہے پچھا ہوتا ہے کچھری یا مچے میفل یا ہوجے پر چھاکے ہوں وقت مانا بین تو نا ہے وقت یہ سانجی مچھما گزری تو ان جنواری گزری ہوتا ہے وقت کی پر الگل ہوتا ہے ایک وقت بطر نہیں جلدی گزرن دو ایک ماں نے سانجی مہمان دو چھنا ہے ایک Bam city اندھائی سندھ اکھے وقت گزری پر آپ آری پوچھا کرنا ہے ایک وقت انہوں پر یہ گزری ہوتا ہے ایک وقت ایک خبر ہوتا ہے ایک وصلت ہے کہ اگر میں میند کنٹرل روم اسیل آپ دوستہ پچھا ہوتا ہے پڑا نلوکا سندھ ایک آؤلوکا پاناج سندھ ایک انہوں نے کھا نوکا فیدیا چاہ نوکا صحی اللہ علیہ وسلم صحی اللہ علیہ وسلم سب خیر ہے میرے سب صحی اللہ علیہ وسلم لککت ہو رہا لککت ہو رہا ابیو صاحب آخر میں چھو گتا ہوں بتا آنکھ ہم تھوڑ ہوئی ہم آواز بتا آنکھ بعتا ہوں ٹیسٹ بٹھو آواز دہو موٹ آئے تو تو رو جھونگارے والا بازتاں فرماس گئی آتا تھا ضرور جھونگاری دا دی یہ نا ہے سردہ ہی جھونگاری دا دی آئے جرے ملند آئے آج تا باری نا سیٹ تا ملی بی آئے واہ 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 تاں جھونگاری دا پوستہ بادر رائی بھی گئیں تو جی جی ملند آئے تو پر کج تو کا دی او پیارا پر کج تو کا دی بھائیر بینر جی دا جی دو ساتھی این سرواان ساتھی این سرواان ساتھی این سرواان ساتھی این سرواان سبل ساتھ این سرواان سبل ساتھ این سرواان یا حیاتی MJ پر کج تو کا اکھondersتا غطر کو پیارا پر کج تو کا دی موسیقی 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 صاحب نہ آئے کچھر یہ نہ کافی لمحہ آئے کرے بچوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو یوگا ہے وہ سب کے لیے ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑوں کے لیے یا جو بیمار ہیں ان کے لیے بیماری سے بچانے کے لیے ہے بیماروں کے لیے تو ہے نہیں بیمار نہ ہونے کے لیے آت پیر چلاتے رہو آت پیر چلاتے رہو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں بھئی آت پیر چلاتے رہو بھئی ٹھیک ہے ہیلڈی رہتے ہیں اس میں چورہ سی ازار پوز ہیں بریدنگ کے ساٹھ سے زیادہ طریقے ہیں اچھا ٹرکس بتائیں ہمیں کچھ ٹرکس بتائیں ٹرکس بتائیں دیکھیں بہت سمپل ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ مند بھی کیونکہ منٹل ہیلپ پہ چل رہا ہے اور دماغ کو تین چیدیں چاہیے پروٹین چاہیے بچوں کا انڈا دیا کریں اگر ان کے آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ہیلڈی اچھی رہا ہے منٹل ہیلڈی اچھی رہا ہے تو انڈا درور کھائیں گا پروٹین لیا کریں گا سرکس اگر کوئی ہمارے ساتھ شامل کر دیں اسلام علیکم علیکم السلام سر بدردین رترز رام ہیدرہ باہ سائن سائن چاہ چھوڑ چاہیے بہاہ سائن تمام بہترین پروگرام آوان جو اسا جس ہوں گیا بڑی مہربانی الش homo شایری طورت والی Tech پیار صاغیو گدو رہنے یا مغنان گرامی پیار صاغیو گدو رہنے یا ہے علیکم ز فکείلہ رہی رہی ببۗ بہترے Bijل مرکے تو علی بے مرکے تو پہنشے علی Yangアخر جو کہتے ہیں سroycia رکھالوں 아닌 Vegard دار تینجے ہی لگن دورتر الدار دار تینجے ہی لگن دورتر یعند تفاتھ پھتو ہے مختی جئان гдеivid باہ و کسیم میربانی ٹھکی بیپ üzerine مشکول گنsti وھی جیریے hollow llamado ایسی طرح اینے او săاں شاع호�ی رہے ہیں۔ کمبرانی سب اچھا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں۔ کاری خوفاستی شاہر ، سب کالی داشتر دیتا ہے، اچھاں؟ موئے آئیں تو اچھا تھیں دو پہر کوئی آئیں دو میں خوشی تنیا جلے تاہاں موجود ہے ہوئی تاہاں جے آلو تاہاں جی اپریسییشن کے بلکھلے سر وہ ٹرکس بتا رہے تھے سر میں بتانے چیزیں ہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ دو چیزیں اگر آپ سمجھ لیں ایک تو یہ کہ پروٹین کھانے کو چاہیے دوسری چیز ہے میں بچوں کی گروت میں آپ نے رکھا کہ وہ میٹھا بہت دیتے ہیں گلوکوز چاہی ہوتا ہے برین کو تیسری امپورٹن چیز ہے جس کو ہم ندرنداز کرتے ہیں سر مٹھا کیا مطلب مٹھا کیا مٹھا آپ دیکھیں بچہ مٹھا کھاتا ہے ٹاپیاں کھاتا ہے مٹھا کیا مٹھا کیا لڑتا ہے بچہ جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو وہ مٹھائی نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے گروت کی ضرورت نہیں پڑی ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک بہت سمپل سی چیز ہے جو میں مٹھائی اور میں پروٹین کی طرف نہیں جا رہا میں اوکسیجن کی طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اوکسیجن بہت ضروری ہے برین کے لیے گہری اور صحیح سانس لینا سکھئے اور بچوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی میموری اچھی ہو آپ کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہو تو اس کو گہری سانس لینا سکھائیے کیونکہ وہ اوکسیجن بہت ضروری ہے اس کے برین کے لیے باڈی کے لیے میں ارثوپیڈک ڈاکٹر ہوں سربائیکل اور سب کچھ ہوتا ہے لیکن دیکھیں یہ سارے کام کب ہوتے ہیں جب برین اُلجتا ہے تو انسان گردن کو بھی ڈاؤن کرتا ہے اس کے بعد اس کو سربائیکل ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح چلاتا نہیں ہے تو اس کو کمر کا درد بھی ہوتا ہے تو جو کی ہے وہ اوکسیجن ہے اور یوگا میں ساٹھ سے زیادہ طریقے انسانس لینے کے ساہی ساہی تو میں آپ کو ایک سمپل ایک ٹیکنک دے رہتا ہوں بہت اتانا ہے اوپل تو یہ کہ سیدھا بیٹھا کریں اور آپ نے ایک بات شروع میں کہی تھی کہ پچاس سال کے بعد جو ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ میں اس وقت سکسٹی تھری کا ہوں میں ساٹھ سال سے آگے نکل چکا ہوں ابھی بھی وجہت بھائی اگر دوڑ لگائیں گے تو مجھ سے آگے ہوں گے میں تین چار فٹ تو آگے ہی دوڑوں گا لیکن آپ بھی یہ کر سکتے ہیں ایک تو آپ بیٹھیں سیدھا تاکہ آپ کے جو لنگس ہیں ان کے پر پریشر نہ آئے تو بچوں کو سیدھا بیٹھنا سکھائیے اور خود بھی بیٹھئے گہری سانس لینا ایک عمل ہے لیکن آپ گہری سانس نکالنا شروع کریں جتنا زیادہ ایکزیل کریں گے کارپنڈ ایوکسیڈ اپ کے باوڈی سے نکلے گے اور آپ زیادہ تندرست و صحت میں رہیں گے لیکن ہمارے یہاں جو یوگک بریجنگ ہے جو آپ نے بھی جس کا ذکر کیا سانس لیتے ہوئے جھرا پیٹھ کو پھلائیں سانس نکالتے ہوئے پیٹھ کو اندر کر دیں گر یہ نہ ہوتا تو ہاتھ پیٹھ پہ رکھ لیں سانس پھلاتے ہوئے درہ ڈیلہ کرکے ہاتھ اور سانس نکالتے ہوئے اس کو اندر کر دیں اگر پیٹھ پہلے سی نکلا ہو تو اس کی الگ بات ہے لیکن کو کوشش کریں کہ اس کو نکالے سانس لیتے ہوئے اگر ہم صحیح طریقے سے سانس لینے کے عمل کو بچوں کو سکھا دیں اگر ہم بزرگوں کو بھی سکھا دیں وہ جلدی تندرس و سیحت مند ہو جائیں گے اگر وہ تھوڑتے ویک ہیں آج جو لوگ تھکے تھکے ہیں اٹھ نہیں پا رہے بیٹھ نہیں پا رہے ان میں اوکسیجن کی کمی ہے بیماری ہے دو طرح کی ہوتی ہیں اوکسیجن کی کمی کی ہوتی ہے اور کاربان اے اکسیجن کی زیادتی کی ہوتی ہے سہی سہی کاربان اے اکسیٹ کی وہ تو چھوڑ دیں وہ لمبا میڈیکل سائی ہے اوکسیجن کی کمی یہی ہے کہ تھکے میں ہیں کام نہیں ہو رہا ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں ٹیلی فون پہ بھی کریں تو آپ نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسا ہم سو رہے ہیں ہم فریش بھی نہیں ہیں اس کی وجہ ہے اکسیجن کی کمی اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے یہ اب ہم رہتے ہیں اے سی کمروں میں ہم اس کمرے میں کاربان اے اکسیٹ بھڑھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کمرے میں بھی بیٹھیں تو آپ کچھ ایسے پودے ہیں جو ہر وقت آپ کو اکسیجن دیتے ہیں آپ ان کا استعمال کریں اور انہیل اور ایکزیل پہ فوکس کریں اور یہ بڑی سائنس ہے بیٹھیں چلیں بہت شکریہ آپ سب کا جی بہت شکریہ تینکیو سو مجھ عدتان جی بڑی مہربانی عبی صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی آپ امار پروگرم میں دشیب لائے ساتھ بادر لایہ سانجیسن جو ڈاڈا سوٹھوں موسی کا راگی آخر میں ایک دو کلام بدناسیں محمد علی صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی خاصت ہوتی ہے آجان جگہو اصانکھیں بدھوں پہ دیچھو پہ آئے اہاں جا تلاتی بخیر سرانے خیر ہو جی سباں گھر ملاقات ہیں دیپنچوں پنجن پیار ان جو دلوار ان جو گھر وار ان جو ننجھن بار ان جو بزرگ ان جو بیمار ان جو اے انہیں جو خیال لکھ جو جن جو خیال لکھ نمارا کے اربکوں نے ارشاد جائیگی رانی ہے پھر سید موکلائیں ہوتا جیے لطیب جیے مٹھی بولی اللہ نگے بان جل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ گیا جب چلی سرد ہوا تو میں نے تجھے یاد کیا خدا کرے کی محبت میں یہ مقام آئے خدا کرے کی محبت میں یہ مقام آئے کسی کا نام لوں لبے تمہارا نام آئے خدا کرے کی محبت میں یہ مقام آئے خدا کرے کچھ اس طرح سے جیئے زندگی بسر نہ ہوئی تمہارے بعد کسی رات کی سہر نہ ہوئی سہر نظر سے منی زلفلے کے شام آئے کسی کا نام لوں لبے تجھے یاد کی محبت میں یہ مقام آئے ہی خدا کرے خود اپنے گھر میں وہ مہمان بن کے آئے ہمارے دل کی تڑپ آج کچھ تو کام آئے ہمارے دل کی تڑپ آج کچھ تو کام آئے کچھ کا نام لوں لبے تمہارا نام آئے خدا کرے کی محبت میں یہ مقام آئے خدا کرے موسیقی وہ ہی ہے ساز وہ ہی گیت ہے وہ ہی منزل وہ ہی ہے ساز ہر ایک چیز وہ ہی ہے نہیں وہ تم وہ مگر اسی طرح سے نگاہوں کو پھر سلام آئے اسی طرح سے نگاہوں کو پھر سلام آئے کسی کا نام نہ لوں لبے تمہارا نام آئے خدا کرے کی محبت میں یہ مقام آئے خدا کرے خدا کرے مارننگ شو سلام سندھ جا تمام اپیزوڈز رسو ہانے ایچ ڈی کوالیٹیا میں بزیٹ کرے اسانجو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی موسیقی موسیقی موسیقی